موسیقی آج اتوار اکتیس میں سال دو ہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کی پیشکش ریڈیو زرنبش کی طرف سے میں ہوں آپ کا میز بار ہمیرا بلوچ آپ کو بتاتا چلے کسان یا ڈننک کے جس میں پاکستانی فوج کے پالے ہوئے ڈیٹسکوارٹ نے گر پر حملہ کر کے ایک خاتون کو شہید اور چار سالہ برمش کو زخمی کیا تھا اس حوالے سے مختلف سماجی و سیاسی خلقوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے دوسرے طرف اس واقعے کے خلاف کل گوادر میں سیور سسائٹی نے اتجاج کیا تھا اور تربت میں یکم جون کو اتجاج کا اعلان کیا گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار اس واقعے کو دبانے یا صد کرنے کی ناکم کوشش کر رہی ہے کرونا سے دنیا بر میں تین لاکھ ستر ہزار سے زیادہ حلاکتے اور سات لاکھ کے قریب افراد متصر جبکہ مقبوضہ بلوچستان میں کرونا تیزی سے پہل رہی ہے محکمہ صحت کے سیکڑوں افراد متصر آواران سمیت بلوچستان بر میں فوجی آپریشن جاری مستنگ واشنگ اوشاپ سمیت مختلف علاقوں میں بلوچ سرمچاروں کا پاکستانی فورسز پر حملہ افغانستان میں طالبان کی وحشیت جاری پندرہ فوجی قتل کوئٹا میں پرتشدد حجوم کا عملہ حالات کشیدہ یہ تھی اہم قبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی سرطان سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبریں تفصیل سے سنتے ہیں سارن بلوچ کی زبانی اواران کے مختلف علاقوں میں ہفتے کی صبح قابض پاکستانی فوج نے بڑے پیمانے پر فیضائی آپریشن شروع کر دی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج کے چار گنشے پھیلیکپٹر اواران کے پہاڑی علاقے ولی دراست کی سمیت گردنوا میں مسلسل شیلنگ کی ہے جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھا مستون کے علاقے اسپلنجی میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے کانوائے پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے علاقے ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق قابض فورسز کی گاڑیاں معمول کے گشت پر تھیں کہ اسپلنجی اور گوز شیشار کے درمیان نامعلوم افراد نے ایف سی اہلکاروں کی ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑایا جس کے بعد شدید جھڑپ ہوئی جو کئی گھنٹے تک جاری رہی جس میں شدید فائرنگ اور گولہ باری کی گئی بم دھماکے اور فائرنگ کی نتیجے میں قابض فورسز کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے اس حملے کی ذمہ دارے قبول کر کے کہا ہے کہ ان کی تنظیم کے سرمچاروں نے پاکستانی فوجی اہلکاروں پر یکے بعد دیگرے دو ریموٹ کنٹرول بم حملی کیے جن میں متعدد اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے مرید بلوچ نے مزید کہا کہ ہمارا حملہ اتنا شدید تھا کہ باقی بچنے والے اہلکار حواس باختہ ہو کر عام بلوچ آبادی پر دو گھنٹے تک کئی راؤنڈز فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و حراس کا ماحول پیدا کیا اور بعد میں کئی بے گناہ بلوچوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا کوئٹہ کے نواحی علاقے کرانی روڈ پر ایک پرتشدد حجوم نے تشدد کر کے ایک شخص کو حلاق اور دو کو شدید زخمی کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق چار سو افراد کے قریب حجوم نے نوجوانوں کو پکڑ کر مقامی ہمام منتقل کیا جہاں تشدد سے ایک حلاق اور دو شدید زخمی ہوئے حجوم نے الزام آیت کیا ہے کہ نوجوان علاقے کے رہنے والی نہیں تھے وہ یہاں آ کر ہماری خواتین کی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس پر مشتہل نوجوانوں سے لڑائی ہوئی ہے دوسری طرف لاش اور زخمیوں کو لینے کے لیے پولیس کے پہنچنے پر مشتہل حجوم نے لاش اور زخمیوں کو دینے سے انکار کر کے پولیس پر پتراؤ کی ہے جس سے ڈی ایس پی صدر ایاز حیدر اور ایس ای چو بروری عزت اللہ زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف تشدد سے ہلاک ہونے والے نوجوان بلال نورزئی کے لواحقین اور پشتن باغ کے رہائشیوں نے وزیرالہ ہاؤس کے قریب زرغن روڈ پر لاش رکھ کر احتجاجی دھرنا دیا مظہرے میں سیاسی پارٹیوں کے رہنماوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا احتجاج میں شریک پشتن باغ کے رہائشی ولی محمد رابی نے کہا کہ پولیس کی موجودگی میں نوجوانوں پر بدترین تشدد کیا گیا ان کی جسم دیکھنے قابل نہیں لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی پولیس نے حجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ تک نہیں کی پولیس نے اس حوالے سے کہا ہے واقعے میں ملوث گیارہ افراد کو چھاپے مار کر گرفتار کر کے ان کے خلاف تھانہ بروری میں قتل اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے علاقے کے ایسیچو کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں فوٹیجز کی مدد سے باقی ملزمان کی شناخت کی جا رہی ہے بعد ازان ڈپٹی کمیشنر کوئٹا اور انگزیب بادینی کی تحریری یقین دہانی کے بعد لبائتین نے احتجاجی دھرنا ختم کیا کیج کے مرکزی شہر تربت میں پاکستانی اداروں کی سرپرستی میں قائم جرائم پیشہ گروہ کی طرف سے دوران اڈکی تھی ایک خاتون کو قتل اور ماسوم بچی کو زخمی کرنے کے واقعے کے خلاف گویدر میں احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرین نے کہا کہ ڈنک میں ڈاکووں کے ہاتھ و قتل ہونے والی خاتون صرف برمش کی والدہ نہیں بلکہ ہم سب کی ماں ہیں اس لئے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس واقعے کے خلاف آواز بلند کریں اور ڈنک میں ڈکیتی میں ملوث مجرموں کے بارے میں پورا بلوچستان جانتا ہے کہ ان مسلح لوگوں کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے مظہرین نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث مرکزی مجرم سمیر سبزل سمیت گرفتار افراد کو تربت چوک پہ پھانسی دے کر نشان عبرت بنا دی جائے بلوچستان لبریشم فرنڈ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے بیاللف کی سرمچاروں نے واشق کے علاقے راغے بلوچ آباد میں آرمی کیم پر خودکار بھارے ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں قابض فوج کو بھارے جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا حملے کے بعد دشمن فوج نے عام آبادیوں پر مارٹر گولے برسائیں گوہرم بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ جمعرات کو بیاللف کی سرمچاروں نے کیج کے علاقے ہوشاب گونسرے میں قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا جس سے دو فوجی احلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے تنظیم کے سابق وائس شیئرمن فیروز بلوچ کی معورہ عدالت گرفتاری کو ایک برس کا عرصہ مکمل ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیروز بلوچ کو ایک سال کی اسیری کے باوجود منظر عام پر نہ لانا نہایت ہی تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 29 مائی کو فیروز بلوچ اور ان کی قریب رشتدار جمیل بلوچ عید کی چھوٹیا گزارنے اپنے آبائی علاقے پنجگور جا رہے تھے جب انہیں قلات کی مقام سے جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ترجمان کے مطابق تنظیم کے سابق مرکزی عدیدار کی ایک سال کے عرصے سے گمشدگی طلبہ سیاست پر قدغن کے مترادف ہے اس طرح کے واقعہ طالب علموں میں خوف و حراز اور تعلیمی اداروں میں گھٹن جیسی فضاء قائم کرتی ہیں 20 روز سے لاپتہ پسنی کے رہائشی عجوب بلوچ کی والدہ نے اپنی بیٹے کے رہائی کی اپیل کی ہے واضح رہے بلوچستان کے ساحل علاقے پسنی کے رہائشی عجوب بلوچ ولد مسافر اور عجیب ولد الہی بخش 20 روز قبل پسنی سے تربت جاتے ہوئے لاپتہ ہوئے تھے خاندانی ذرائع کے مطابق انہوں نے تربت پولیس سے بھی معلومات حاصل کی لیکن پولیس نے مذکور نام کے کسی بھی بندے کے ان کی تحویل میں ہونے سے انکار کر دیا عیوب بلوچ کے والدہ کے مطابق ان کا نہ کوئی اور بیٹا ہے اور نہ ہی بیٹی بس عیوب اور اس کے دو بچے ہیں ڈیرہ بکٹی میں سیلابی ریلے میں گاڑی بہ جانے سے تین افراد ہلاک ہوئے ہیں ڈیرہ بکٹی کے علاقے پھیلاوغ میں سیلابی ریلے میں بہ جانے والی گاڑی میں سات افراد سوار تھے جن میں سے تین ہلاک اور دو کو بچا لیا گیا ہے جبکہ دو افراد تاہا لا پتہ ہیں دوسری طرف بارکان کے علاقے وٹاکڑی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے گڑانی شہر کے قریب سے کئی روز پرانی لاش ایک گڑے سے برامت ہوئی ہے لاش کی شناخت نہ ہو سکی ہے لاش کئی روز پرانی ہے استہ محمد میں ایک شخص اور اس کے اہلیہ کی کئی روز پرانی لاشیں برامت ہوئی ہیں خوزدار میں نال کے علاقے بھندارو ہزار گنجی میں ایک شخص نے خودکشی کر لی ہے سبی کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کا پھیلاو مزید تیز ہو گیا ہے محکم صحت بلوچستان کے مطابق بلوچستان میں مزید 169 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4087 ہو گئی ہے جبکہ 1400 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں دوسری طرف لس بیلا میں کرونا وائرس کے 11 نئے کیسے سامنے آ گئے ہیں جس کے بعد لس بیلا میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 62 ہو گئی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل نے کہا ہے کہ کرونا کی تیزی سے پھیلاو کی ایک وجہ حکومت کی ناہلی اور نالائکی تو دوسری وجہ ہماری بے احتیاطی اور لا پروائی ہے حکومتی نالائکی کا تو ہمارے پاس تو کیا حکمرانوں کے اپنے پاس کوئی علاج نہیں لیکن احتیاط اور پرہز کے لیے ہمیں کسی حکومتی سرپرستی یا امداد کی ضرورت نہیں لہذا احتیاط کر کے خود کو کرونا سے بچایا جائے بلوچستان پریویٹ اسکولز گرینڈ الائنس نے بلوچستان میں تعلیمی اداروں کی پندرہ جولائی تک بندش کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسکولوں کو خاص طریقہ کار کے تحت فوری کھولنے نجی تعلیمی اداروں کے لیے فوری امرجنسی پیکج کا اعلان اور انہیں بلا سود کرزوں کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو گرینڈ الائنس اگلے ہفتے سے ایک مرتبہ پھر احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے لاعے عمل مرتب کرے گی شکریہ یہ تھی ہماری ساتھی سارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد سرسٹھ ازار چار سو ستاون ہو چکی ہے جبکہ علاق اپرات کی کل تعداد ایک ہزار چار سو کے قریب پہنچ چکی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے چالیس ہزار نو سو اکتیس مریض اب بھی زیر علاج ہیں جبکہ چوبیس ہزار اکسو اکتیس مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اور شخص کے لیے ماسک پہننے کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد میں میڈیا گریپنگ کے دوران وزیرعظم پاکستان کے ماہوں نے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زپر مرزا کا کہنا تھا کہ مساجد، بازاروں، دکانوں، پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرین، بس، وین میں ماسک پہننا لازمی ہوگا سندھ میں قتل کیے گئے صحافی عزیز میمن کے قتل کی تبتیش کے لیے تشکیل دی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جے آئی ٹی کے سربراہ اے آئی جی غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ قتل میں ملوث مرکزی ملزم کی نشاندی ہوئی ہے اور گریپتار ایک ملزمان نے عدالت کے سامنے اطرابے جرم کر لیا ہے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے نواب شاہ میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافی عزیز میمن کی موت آج ساتھی نہیں تھی بلکہ ان کو قتل کیا گیا تھا مشرقی اپگانستان میں طالبان کے عملے میں پندرہ اپگان پوجی ہلاک ہو گئے ہیں اپگان اکام نے پوجیوں کی ہلاکتوں کی تزدیق کی ہے تاہم زلہ داندے پتن کے گورنر عید محمد آمد زی نے قبر رسان اے اے پی سے گپتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ عملے میں سیکورٹی پورسز کے پندرہ الکار اور بیس طالبان مارے گئے ہیں امریکی ریاست مینی سوٹا میں سیاپ عام شخص کے قتل میں ملووز پولیس الکار کو گرپتار کر کے اس کے قلاب قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جس سے واقع کی مزید تبتیش جاری ہے دوسری طرف ریاست مینی سوٹا میں سیاپ عام شخص کے پولیس کے آتوں علاقت کے قلاب تیسرے روز بھی مظاہرے کیے گئے جس میں مشتل افراد نے کئی گاڑیوں اور درجنوں عملاق کو آگ لگا دی ہے چین نے آنگ کانگ میں نیشنل سیکورٹی بل کے معاملے میں امریکہ پر اقوام متحدہ کو یارگمال بنانے کا الزام آیت کرتے ہوئے مغربی ممالک کو قبردار کیا ہے کہ وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداقلت نہ کریں واضح رہے کہ امریکہ برطانیہ کینیڈا اور آسٹیلیا نے نیشنل سیکورٹی بل پر کڑی تنقید کی ہے جس کے تحت چین کی سیکورٹی ایجنسیاں آنگ کانگ میں کلے ہام کاروائیاں کر سکیں گی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے کپیہ طور پر دوسری حکومتوں بندرگاؤں جازرانی اور انشورنس کمپنیوں کو مطمبہ کیا ہے کہ اگر روئے رانی اندن کو ونزویلا لے جانے والے ٹینکروں کو سپری سہولت پرام کرتے یا انہیں کسی قسم کی مدد پرام کرتے ہیں تو انہیں سکت نویت کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ملیشیا میں وزیر آزم مویددین یاسین کی زیر قیادت اکمران جماعت نے سابق وزیر آزم ماتر محمد اور چار دیگر ارکان کو پارٹی سے باہر نکال دیا ہے اس سلسلے میں یونائٹڈ انڈی جینینس پارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ماتر محمد چورانوے سالہ سمیت دیگر چار اپرات کی پارٹی رکنیت پوری طور پر منصوب کر دی گئی ہے امریکی کانگریز نے ایک قانونی بل منظور کیا ہے یہ قانون ان چینی ذمہ داران پر پابندیاں عید کرتا ہے جن پر سنگ کیانگ صوبے میں ویگور مسلمان اقلیت کے قلاب حقوق کی پامالیوں کا الزام ہے بالکصوص ان اجتماعی گرفتاریوں کے سبب جو اس مسلم اقلیت کے افراد کے قلاب عمل میں آئیں یورپین پارلمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی نے بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے گرفتاری اور ان گرفتاریوں کے لیے استعمال ہونے والے قانون پر شدید تشویش ظاہر کی ہے اس تشویش کا ازار پارلمنٹ کے سب کمیٹی براہ انسانی حقوق کے چیر پرسن ماریا ایرینا ایم ای پی نے بھارتی وزیر داکلا امیت شاہ کے نام تحریر کردہ اپنے ایک قط میں کیا ہے انہوں نے بھارتی وزیر داکلا کو مقاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بھارت میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کی تحفظ اور نیشنل انویسٹی گیٹر بیجنسی کی جانب سے گوتم نولکہ اور آنن تل ٹومڈے کی آلیہ گرفتاری پر شدید تحفظ کا ازار کرنا چاہتے ہیں دنیا بر میں کورونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد ساٹھ لاکھ چونسٹھ ازار دوسو انسٹھ ہو گئی ہے جبکہ اس سے علاقتیں تین لاکھ سٹھ سٹھ آزار چار سو چوہتر ہیں کورونا وائرس کے دنیا بر میں تیس لاکھ سات آزار ستانوے مریض اب بھی اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں جن میں سے ترپن آزار سات سو چون کی آلت تشویشناک ہے جبکہ چبیس لاکھ اکتر آزار چار سو چالیس مریض سے اتیاب اچھ کے ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن بر میں کورونا وائرس وسیع پیمانے پر اور تیزی سے پہل رہا ہے عالمی ادارے کے پہلائی کاموں کے سربرا مارک لوکوک کے مطابق انہیں قبر مل رہی ہیں کہ تیز بکار اور سانس لینے میں دشواری کے شکار لوگوں کو اسپطال میں داکل نہیں کیا جارا کیونکہ یا تو وہ پہلے ہی برے ہوئے ہیں یا محبوس طریقے سے علاج کے قابل نہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ عالمی ادارے سیعت کے ساتھ امریکی تعلقات قتم کر رہے ہیں کیونکہ عالمی ادارہ سیعت کرونا وائرس کے ابتدائی پہلاؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے کاترکوا کوشش کرنے میں ناکام رہا ہے شکریہ خلیل اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کی نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اپنے احیاء حیال کا خیال رکھیں ساماجی فاصلہ اختیار کیلئے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں ساماجی فاصلہ اختیار کیلئے گھروں میں رہے ہیں